بسم اللہ الرحمن الرحیم مراری نے زیرے لب اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر اٹھتے ہوئے بولا منموہن جی ہم سونے جا رہے ہیں تو باہر پہرہ دیتے رہنا ارے راجو تو بھی سو جا رات کافی ہو گئی ہے جبرو نے کوئی جواب نہ دیا اور سر کو نیچے کی ایک خاموشی سے بیڑی پیتا رہا مراری لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اپنے ڈیرے کی طرف چلا گیا اس کے ساتھی بھی ایک طرف چلے گئے بھورا ذرا سا کھانسا اور بولا راجو تم مجھے مراری جیسے نہیں بلکہ غیرتمند جوان لگتے ہو جبرو پہلے ہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ مسلمان لانگری اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے جبرو نے بیڑی کا کش لگایا اور بولا بھورے میاں تم کیا کہنا چاہتے ہو بھورا بولا راجو میں مسلمان ہوں تم سب ہندو ہو مگر یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ مراری جیسے لڑکی کو اقوا کر کے لائیا ہے وہ مسلمان ہے لیکن اگر وہ کسی ہندو عورت کو بھی اقوا کر کے لاتا تو میں اسے کبھی پسند نہ کرتا شریف عورت کا چاہے کوئی بھی مذہب وہ عزت کرنے کے لائق ہوتی ہے اس پر مراری کا کوئی اصول نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے جبرو جیسے چونک پڑا تو کیا یہ ہندو ڈکے جس لڑکی کو اقوا کر کے لائیا تھا وہ مسلمان ہے جبرو نے بھورے سے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ لڑکی مسلمان ہے بھورے نے بیڑی بجا کر اپنے کان میں اڑھتے ہوئے کہا ارے مجھے سب کچھ معلوم ہے مگر بھگوان کے لیے مراری سے یہ بات نہ کرنا یہ مجھے گولی مار دے گا جبرو نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا نہیں کہوں گا مگر یہ لڑکی مسلمان ہے کیا بھورا کہنے لگا مراری کی کئی روز سے اس پر آنکھ تھی اہوکار کے گھر کا تو ایک بہانہ تھا اصل میں وہ اس لڑکی کو اٹھا کر لانا چاہتا تھا مجھے معلوم ہے یہ لڑکی سید زادی ہے اور اس کا باپ سوت کا کام نہیں کرتا وہ گاؤں کا مکھیا ہے مگر اب کچھ نہیں ہوگا پولیس اگوا کے معاملوں میں نہیں آتی وہ ایسی وارداتوں کی وجہ سے علاقے کے ڈاکوں کے موں نہیں لگنا چاہتی مراری اس مسلمان لڑکی کو خراب کھوتے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس شریف زادی کی زندگی پر ایسا داگ نہ لگ جائے جسے اس کی موت بھی دھوکہ دے جائے جبرو کی کنپلٹیوں کی رگیں پھڑکنے لگیں وہ مراری کے ڈیرے کی طرف گھور رہا تھا اس نے بورے کی طرف دیکھے بغیر کہا بورے میاں میں ایک مسلمان شریف زادی کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گا بورے نے تاجب اور کسی قدر حراسہ ہو کر جبرو کی طرف دیکھا اور بولا راجو تم اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو مراری پہلے بھی کئی خون کر چکا ہے جبرو کی رائفل میں پانچ راؤنڈ بھرے ہوئے تھے وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے اس نے بورے لانگری کی طرف دیکھا اور بولا بورے تم ان جھاڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ بورا کچھ خوف زدہ سا ہو گیا وہ اٹھ کر چولے کے پیچھے والی جھاڑیوں میں آ گیا اور ٹینیا اٹھا کر جبرو کو دیکھنے لگا اس سے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ جبرو ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہے مگر چونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی کی عزت بچانے جا رہا تھا اس لیے خاموش رہا وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مسلمان لڑکی کی آبرو ان دردوں سے محفوظ رہے جبرو مراری کے ڈیرے کی طرف بڑا اس کے ہندو ساتھی چار پائیوں پر پڑے تھے شاید وہ ابھی سوئے نہیں تھے ان میں سے ایک نے پہلو بدلا چار پائی چرچرائی جبرو رک نہیں سکتا تھا وہ دو تین لمبے ڈک بھر کر مراری کے ڈیرے میں گس گیا اس لیے مو سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی وہ رو رہی تھی اور اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی مراری نے ممبتی کی روشنی میں اپنے سامنے جبرو کو دیکھا تو غصے سے بولا تم کیوں آئے ہو یہاں اللو جبرو کی رائفل کا رک مراری کے سینے کی طرف ہو گیا ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس کی انگلی نے رائفل کا ٹرگر دبا دیا تڑاک کی آواز کے ساتھ گولی رائفل سے نکل کر مراری کے چیترے اڑاتی گزر گئی اسے معلوم تھا کہ رائفل کے دھماکے نے مراری کے ہندو ساتھیوں کو اوشیار کر دیا ہوگا وہ تیزی سے باہر نکلا اور اس سے پہلے کہ بدکردار مراری کے ساتھی اپنی اپنی بندوقیں سنبھال سکیں جبرو نے ایک ماہر فوجی کی طرح باری باری تینوں ہندو کو گولی مار سے اڑا دیا رات کے سناٹے میں جنگل کی گولیوں کے دھماکوں سے گونج اٹھا ترختوں پر سوئے ہوئے پرندوں نے تھوڑی دیر شور مچایا اس کے بعد پھر وہی سناٹا چھا گیا آن کی آن میں وہاں چار لاشے پڑی تھی جبرو نے دیرے میں جا کر مسلمان لڑکی سے کہا بہن میرے ساتھ باہر آ جاؤ میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا بہن کا لفظ سن کر سہمی ہوئی لڑکی کے تن مردہ میں جان سی پڑ گئی وہ اپنے لباس سمیٹتی ہوئی باہر آئی اور جبرو کے پیچھے پیچھے چل پڑی بھورا جاری کے پیچھے ابھی تک حیران و پریشان بیٹھا تھا جبرو نے اسے آواز بھی بھورے باہر نکلا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں ہندو نہیں مسلمان ہوں بھورا جاری کی اوٹ سے باہر نکلایا اس نے خوف زدہ مسلمان شریف زادی کو جبرو کے ساتھ دیکھا تو آگے بڑھ کر جبرو کو سینے سے لگا لیا تم نے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم مسلمان ہو یہ نیکی اور دیلیری کا کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا میں بڑا ہو گیا چلا ہوں شاید اسی لیے چپ بیٹھا رہا مگر میرا بڑا خون اندر ہی خون اندر کھول رہا تھا جبرو نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھورے میاں اب اس بہن جی کو اس کے گھر پہنچانا ہے لڑکی وہی زمین پر بیٹھ گئی جبرو نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوبٹہ دال دیا بہن تو سید زادی ہے تیرے لیے میری جان بھی حاضر ہے سر ننگا مت کرنا اللہ نے تیری عزت بچا لی بھورا کہنے لگا راجو تمہارا نام کیا ہے جبرو بولا تم مجھے راجو کے نام سے ہی پکارو پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکی کو اس وقت اس کے گھر لے جانا ٹھیک رہے گا لڑکی نے ہاتھ بان کر کہا بھائی جان مجھے ابھی میرے ابنی اببو کے پاس لے جائیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں جبرو نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا بہن تو بلکل نہ گھبرا تیرا بھائی جب تک تیرے ساتھ ہے تجھ پر کوئی آنچ نہیں آسکتی بھورے تو کچھ سوچتے ہوئے کہا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں اب اس لیے کہ گولیوں کی آوازیں مہتمہ جنگلات کے آدمیوں نے سن لی ہوں گی ہو سکتا ہے وہ پولیس کو لے کر ادھر چل پڑیں میری رائے میں بی بی کو ابھی یہاں سے نکال کر لے جانا چاہیے جبرو نے کہا جنگل میں اس وقت پیدل چلنا ٹھیک رہے گا کیا بھورا کہنے لگا ہم خوفیہ راستے سے جائیں گے چلو میرے خیال سے یہاں سے نکل جانا چاہیے انہوں نے لڑکی کو ساتھ لیا اور چٹانوں سے نکل کر اندھیرے جنگل میں چلنے لگے بھورا جنگل کے خوفیہ راستے سے واقف تھا جو ایک پرانے طلاب کے اوپر سے ہو کر گاؤں کی طرف جاتا تھا جنگل دشوار گزارتا ہے لڑکی پہلے تو تیزی سے چلتی رہی پھر اس کی رفتار سست ہو گئی جبرو اسے اپنے کاندے پر نہیں اٹھا سکتا تھا اس نے لڑکی کی حمد بڑھائی اور کہا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر جا رہی ہے چنانچہ وہ حمد کر کے کچھ تیز چلنے لگی کوئی دو گھنٹے کے بعد وہ جنگل سے باہر نکل آیا اندھیری رات میں پکی سڑک کی بکیاں دکھائی دے رہی تھی اسے سڑک سے پہلے لڑکی کا گاؤں آتا تھا لڑکی نے اپنا نام فاطمہ بی بی بتایا تھا جنگل سے نکلتے ہی جبرو نے لڑکی سے کہا بی بی یہاں ایک پل کے لیے بیٹھ کر آرام کر لیں لڑکی سکھ تھک گئی تھی اس کا سانس پھول رہا تھا اس نے آجزی سے کہا بھائی جان مجھے پہلے میرے گھر چھوڑائیں اس سڑک کے پاس ہی میرا گاؤں ہے جبرو بولا ایک منٹ میری بہن یہ کہہ کر جبرو اپنے تجربہ کار ساتھی بورے لانگری کو ایک طرف لے گیا اور بولا کیا ہمارا گاؤں میں داخل ہونا مناسب رہے گا وہاں پولیس نے ناکہ بندی تو نہیں کر رکھی ہوگی بورا لانگری دوتے کے پلو سے ماتے پر آیا ہوا پسینہ پہنچ کر بولا ناکہ بندی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لڑکی اغوا ہوئی ہے پولیس نے ممکن ہے مخبر چھوڑ رکھے ہوں جبرو نے گہرا سانس بڑا اور کہا کچھ بھی ہو میں لڑکی کو خود اس کے گھر پر چھوڑ کر آوں گا تم گاؤں کے باہر چوکس رہنا کوئی خطرہ محسوس کرو تو بے دھڑک فائر کر دینا آؤ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کمات کے کھیتوں میں سے گزرنے لگا اب انہیں گاؤں کے مکانوں کے سیاہ ہیولے نظر آنے لگے تھے داؤں کے قریب پہنچ کر جبرو رک گیا اس کے مکان کی تاریخی میں ڈوبے ہوئے تھے کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اس نے بھورے سے کہا تم اس جگہ ٹھہرو میں بی بی کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہوں وہ لڑکی کو لے کر گاؤں میں داخل ہو گیا لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی جبرو نے اسے آسلا دیا کہ وہ بلکل نہ گھبرائے اللہ کی ذات پاک گواہ ہے کہ وہ جیسی گھر سے گئی تھی ویسی ہی واپس آ رہی ہے وہ جواب دینے کے بجائے اپنے گھر کے بند دروازے سے چمٹ کر سسکیاں بھرنے لگی جبرو نے دروازے پر دستک دی تھوڑی ذربات اندر سے کسی مرد کی آواز آئی ٹھہر میں کھولتا ہوں دروازہ اب لڑکی سبر نہ ہو سکا اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا بابا جان میں ہوں فاطمہ اندر جیسے کوئی شے فرش پر گری اور پھر دروازہ کھل گیا لیم کی روشنی میں جبرو کے سامنے ایک مضبوط جسم والا دھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا جس کی چھوٹی چھوٹی داڑی تھی پیچھے سے ایک عورت دوبتہ سنبھالتے آگی بڑھی اور اس نے اپنی بچی کے سینے سے لگا لیا دونوں رونے لگیں وہ لڑکی کو اندر لے گئی شاجی نے جبرو کی طرف تیز نظروں سے دیکھا اور غصے سے کپکپاتی آواز میں پوچھا تم کون ہو جبرو نے کہا اندر آ جاؤں تو بتاؤں شاجی سامنے سے ہٹ گئے جبرو مکان کی دلان میں آ گیا لڑکی چارپائی پر اپنی ماں کے ساتھ لگی سسکیاں بھر رہی تھی کہنے لگی بابا جان یہ میرا بھائی ہے اس نے میری عزت بچائی ہے جبرو کے کندے سے رائیفل لٹک رہی تھی اور مو پر صافہ بندہ ہوا تھا شاجی عجیب نظروں سے اسے مسلسل تک رہے تھے اب جبرو نے صاف صاف کہا شاجی آپ سید ہیں میں سیدوں کا غلام ہوں جس آدمی نے آپ کی بچی کو اغوا کیا تھا وہ ہندو تھا مجھے این وقت پر پتا چل گیا کہ لڑکی مسلمان ہے اور سید زادی ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کی بیٹی آپ کو بتا دے گی میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ جیسی گھر سے گئی تھی ویسے ہی واپس آئی ہے میں اس کی عزت کی قسم کھا سکتا ہوں لڑکی اپنے سید بابا کو جانتی تھی جلدی سے اٹھ کر کوٹری میں جا کر جذوان میں لپٹا قرآن شریف اٹھا لائی اور اپنے سر پر رکھ کر بولی بابا جان میں قرآن شریف کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں یہ میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو میں خودکشی کر لیتی شاجی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا پھر جبرو کا ماتا چوم کر کہا بیٹا تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے جبرو نے جذباتی لہجے میں کہا شاجی سید کی عزت میری جان پر بھی قربان ہے اب میں جاتا ہوں آپ بے فکر رہے جن کافروں نے میری بہن کو اقواہ کیا تھا ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا یہ کہہ کر جبرو دروازے کی طرف بڑا اور لمبے لمبے ڈک برسا چاروں طرف دیکھتا گاؤں کے باہر اس طرف چلنے لگا جہاں اس نے بورے کو چھوڑا تھا تھوڑی دربات دونوں اندھیری رات میں کھیتوں میں سے گزرتے ایک بار اور پھر دھنے جنگل میں گز گئے جبرو نے بورے سے کہا بورے میاں اللہ پاک نے مجھ گناہ گارس پر بڑا کرم کیا کہ میں اس نے ایک بچی کو کافروں سے نکال کر لے آیا اس نے تو قرآن شریف اٹھا کر اپنے بابا سے کہا کہ میں پاک دامن ہوں بورے کی آنکھوں میں آسو تیرنے لگے بولا اس خاندان کی بچیوں کی کسی غیر مرد نے آج تک شکل نہیں دیکھی تم نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے پھر اس نے جبرو کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا تم مجھے اپنا نام کیوں نہیں بتاتے جبرو نے اندھیرے میں بورے کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور کہا بورے میاں اب تمہیں نام بتانے میں کوئی حرج نہیں میرا نام جبرو ہے جبار عرف جبرو بس اب تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے بورے نے جبرو کو سینے سے لگا لیا جبرو بھائی اللہ پاک نے تم سے بڑے ثواب کا کام لیا ہے جبرو کو اپنی بہن کی یاد آگئی جس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا اور جسے ایک ہندو کافر نے قتل کر دیا تھا اپنے سر سے صافہ اتار کر جبرو نے پوچھا اور بولا اب تمہاری کیا رائے ہیں ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں فوج کے بھگوڑے ہیں تم نے آج ہی رات چار آدمیوں کو قتل کیا ہے میں دو ماہ پہلے دو آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں ہماری جگہ اب شریف لوگوں میں نہیں ہم جنگل سے نکلے نہیں کہ پھانسی کا پھندہ ہمارا مقدر بن جائے گا اصل بات کی طرف آؤ یار سب کچھ میں بھی جانتا ہوں یہ بتاؤ کہ اب ہم کہاں جائیں جبرو نے بچپن میں بنارسی تھکوں کے بڑے قصے سن رکھے تھے اس نے سنا تھا کہ ان کے پاس بندوق پسٹول تو ہوتے ہیں مگر وہ اپنے شکار پر گولی نہیں چلا تھے بلکہ صفائی سے رمال سے گلہ گھوٹ کر حلاق کرتے ہیں کہ مرنے والے کو باز اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ مر جاتا ہے ان کے ریشمی رمال میں ایک گانٹ رہتی ہے جس کی مدد سے وہ اتنی تیزی سے رمال کو جھٹکا دیتے ہیں کہ آدمی کا منکہ ٹوٹ جاتا ہے اس نے بھورے سے پوچھا کیا یہ تھگ لوگ ابھی تک وارداتے کرتے ہیں خدا بچا ان تھگوں سے بھورے نے جواب دیا میں وندیا چل کے جنگل میں ایک تھگ کے ساتھ کچھ دن گزارے تھے ہم پھر بھی کسی پر رحم کھا لیتے ہیں روپوں کے لیے کسی مسافر کا خون کر دیتے ہیں عام طور پر یہ تھگ اندو ہی ہوتے ہیں اور تھگی کی واردات کرنے سے پہلے کالی دیوی کی مورتی کے آگے پھول اور جلپان چڑھاتے ہیں اور اس سے پراتنہ کرتے ہیں کہ وہ جس شکار کو قتل کرنے جا رہے ہیں وہ ان سے بچ کر نہ نکل پائے جبرو گوھر سے بھورے کی باتیں سن رہا تھا پھر اس نے اکتاتے ہوئے کہا بھورے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے خیال میں ہمیں اب کس طرف جانا چاہیے بھورا بولا جبرو یہ جو تم نے مراری کے دیرے پر چار آدمیوں کی لاشے بکھیر دی ہیں اس کی ان کی خبر پولیس یا محکمہ جنگلات کے آدمیوں کو شاید ہی ہو مگر مراری کے ساتھی بنسی ڈکیت کو دو ایک دن میں خبر ہو جائے گی اس لیے کہ وہ مراری سے ملنے آنے والا ہے تم مراری کے دوسرے ڈاکو ساتھیوں سے ملے ہو مگر بنسی کو تم نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ کئی ماہ سے مہراشترہ میں واردات کرتا پھر رہا ہے وہ مراری کا خاص یار ہے اور بہت ہی کمینہ آدمی ہے اس کا دل سیاہ ہے رحم نام کی شہ اس کے دل کے قریب بھی نہیں ہو کر گزری جبرو نے تنگ آ کر کہا تو میں کیا کروں پھر یہ تم کیا بنسی ڈکیت کی کتھا کانی لے بیٹھے ہو میں یہی کہنے والا تھا کہ جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا یار مراری اور سارے اندو قتل کر دیے گئے ہیں اور میں یعنی بھورا غائب ہوں تو وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس کے یار کو بھورے نے ہی قتل کیا ہے بس وہ میری کھوج میں اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل پڑے گا وہ اس علاقے کے جنگلوں کے چپے چپے سے واقف ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم بھوپال کے علاقے سے نکل کر بندیال کھنڈ یا نجیب آباد کے علاقے کی طرف چلے جائیں کیا وہاں ہمیں پولیس کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا جبرو نے پوچھا پیارے خطرہ تو ہمارے ساتھ ہی لگا رہا ہے اب اس خطرے سے ہمیں ساری زندگی چھٹکارہ نہیں پاسکتے نجیب آباد میں اس لئے چنا ہے کہ وہاں اس کے جنگل اتنے گنے ہیں کہ دن کے وقت بھی بعض جگہوں پر اندھیرہ چھایا رہتا ہے اور پھر وہاں جنگلوں کے درمیان ایک پرانے قلعے کے کھنڈر بھی ہیں اگر ہم دو چار آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اس کھنڈر میں اپنی کمینگاہ بنا لیں تو بڑی آسانی سے وارداتے کر کے وہاں پناہ حاصل کر سکتے ہیں جبرو نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں چور نہیں ہوں بورے میاں جو وارداتے کروں جبرو بھائی اگر وارداتے نہیں کریں گے تو کھاؤ گے کہاں سے جنگل میں جبرو کہنے لگا جنگل میں ہر نعمت موجود ہوتی ہے پانی پھل جڑی بوٹیاں ندی نالے اور ہمیں کیا چاہیے یہاں کوئی شہ خریدنی بھی نہیں پڑتی بھورا آسنے لگا معلوم ہوتا ہے تمہیں یہاں کے جنگل میں رہنے کا تجربہ نہیں ہے پیارے یہ جنگل بے وفا اور ہرجائی محبوبہ کی طرح ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں آنکھ کے پھیر کر کسی آدم کو درندے زہریلے ساپ یا دلدل کے حوالے کر دیتے ہیں پھر ہمیں محکمہ جنگلات کے انسپیکٹروں سے بھی تو بچنا ہوگا جبرو نفرت سے سر جھٹک کر جنگل کو برا برا کہلیں لگا اس سے تو اچھا ہے کہ ہم بمبئی کی طرف نکل چلیں وہاں کوشش کر کے کسی سمندری جہاز میں سوار ہو کر آبادان یا ولایت چلے جائیں بھورے نے ہسکر کہا پیارے جبرو اب تو ہمارے لئے دو ہی ٹکانے ہیں فانسی کا تختہ یا پھر ساری زندگی کے لئے کالے پانی کی جیل جبرو کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مشکلات میں علشتا جا رہا ہے اس میں اس کا اپنا اتنا عمل دخل نہیں تھا حالات اس سے نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جھگڑے چلے جا رہے تھے دوستو آپ دیکھ رہے تھے سپائر آکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان موین علی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں جس کا نام ہے سٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائیو سٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ